اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تاکہ سانی سے پہنچ کر رہے ہیں اور آپ انجائک کرتے رہیں میرا نام ہجاہت تو آج کے ویڈو بہت بڑا ہونے والا ہے کیونکہ بھائی لسی پر چینیز آرمی بھوک سے مر رہی ہے اور برف کھانے پر مجبور ہو گئی ہے یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے برف کھانے پر ہاں اور بھوک سے مر رہے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں مجبور ویڈیو مواج کرتے ہیں آیا یہ کیسا ہے برف کھا رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے چینی بیجے ہوئے باٹر پہ اور برف پہ تو یہ جی بھی بات آئی ہے سامنے دیکھیں لیں تو واج کریں گے تب ہی پتہ لگے گا مطلب انڈین آرمی دیزی جوانوں کے لئے پراتھے یہ وہ سچائے بار چیزیں پہنچتے ہیں بھائی یہ لوگ برف کھا رہے ہیں مدب یہ واج کریں یہ گھنٹا ہی لڑیں گے لیکن اب واج کرتے ہیں بابا واج کرنے کے بعد ہم کچھ کہا پہیں گے تو کانون کرتے سٹارٹ یا پھر سین کیا ہوگا ہے بھارت سے بھڑھنے کے لئے چین اتاولہ رہتا ہے لیکن کیا چین اپنے سانیکوں کو کوئی سہولیت بھی دیتا ہے اس سوال کا جواب ہم آپ کو چند سیکنڈ کے ویڈیو سے دینے جانے کے ہیں کیونکہ چائنہ بار بار بھارت کے سامنے ہیکڑی دکھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھارت کی تیاری کے آگے سب کچھ وفال ہے کچھ بھی کہیں اس سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں یہ ویڈیو ہے چین کا چین کے جوانوں کا اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے پہلے اس کی بات اس ویڈیو میں جوان بھارت کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جوانوں کے اس ویڈیو کو چین کے ایک عدکاری نے ریٹویٹ کرتے ہوئے چین کے جوانوں کی تعریف کی اور یہ کہا کہ چین کے جوانوں کی یہ قابلیت دیکھئے کیسے وہ تھنڈ میں پانی نہ ہونے کے قرارن برب کھا کر دیش سیوہ کر رہے ہیں جبکہ یہ ویڈیو بتاتا ہے کہ چین کس طرح سے اپنے جوانوں کی وہ بنیادی چیزیں تک مہیا نہیں کروا پا رہا پیٹرولین کے لیے نکلے جوانوں کو پانی نہیں مل رہا ہے تو برب کھا کر کام چلانا پڑ رہا ہے مطلب چین اپنے سینی کو کوئی رتی بھر پرواہ نہیں کرتا اس لیے جب جوانوں کو پانی نہیں ملا تو وہ برف کھانے کو مجبور ہو گئے یہ تو چین کا سچ ہے اس ویڈیو کو سب سے پہلے چین کی ایک فر کانسل جنرل آف چائنہ ان بلفاس نے اسے ری ٹویٹ کیا اسے ٹویٹ میں لکھا گیا کہ ٹھنڈ میں پانی برف بن جاتا ہے ایسے میں پیٹرولین کر رہے جوان برف کھا کر اپنی پیاس بوچھا رہے ہیں اور یہی تنگھالی چین کا سچ ہے وہیں چین کے مقابلے اگر بھارت کی بات کریں تو بھارتی سینہ کی تیاریہ پوری ہے LSE کے علاقے میں تاپمان مائنس میں چلا جاتا ہے ایسے میں دشمن کے ارادوں کو ناکام کرنے کا ٹاسک اور بھی زیادہ چنوٹی پونڈ ہو جاتا ہے سینہ کو دو مورچوں پر تیاری کرنی پڑتی ہے ایک طرف ہڈی گلا دینے والی تھنڈ سے لڑنے کی دوسری طرف دشمن کے چال کو وفل کرنے کی سینہ لگتار اس کے لیے انتظام کرتی ہے ایسے ایسی تیاریہ کی جاتی ہے کہ بانکر میں بیٹھے بیٹھے ہی دشمنوں پر نظر رکھی جاتی ہے سینہ کے جوانوں کو رہنے کے لیے گرم گھر اپلند کر آیا جاتا ہے انفراشٹرکچر مجبوط کیا جاتا ہے ایسے ہتھیار دیے جاتے ہیں جو بھیشن تھنڈ میں بھی آسانی سے چلائے جاتے ہیں اس کے علاوہ بھارتی سینکوں کو رہنے کی ہر وہ سویدہ دی جاتی ہے جسے وہ ایل ایسی پر آسانی سے نگرانی کر سکیں اور چین کی نیند بھی سو سکیں اب ایسے میں ایک طرف بھارت ہے اور دوسری طرف چیت جہاں پیٹرولنگ کر رہے ہیں جوانوں کو پانی تک نہیں مل رہا ہے اور انہیں برفہ کر کام چلانا پڑ رہا ہے بیورا ریپورٹ بھارت تک ایدر ہو یہ ویڈیو ختم ہی ہے وجات میں نے تو دیکھا میری دعا کے گھول گئی ہو چینی برفہ کھا گزارہ کر رہی ہے یہ کیا لڑیں گے اوہ دور جا کے تب ہی تو تین سو لوگ مار کھا گیا آہ نڈنڈے پڑے گانڈ پہ تو بھاگے میدان سے وہ ساٹھ ستر سے یہ تین سو دیتا ہے برفہ کھاتے برفہ کی ویڈیو نکر رہی ہو کوئی سولتے دو ان کو کوئی ترس کرو کہنا کہتا ہے میں ماں شکتی جالی میں سوپر پاور اور یہ سوپر پاور اس کے سینے برف دے رہے گے برف کھانے کا بھائی پیڑ بھی تو بار لے اور پانی بھی تو بیمار ہوتے ہیں ان کے آپ ساتھ ساب کو جاتے ہیں موتیں ان کے اور ہی ہیں نالاگ ہو رہے ہیں یہ دور ایڈین جوہاں نے ان کی تیاریوں میں لگی واقومت کتنی فیزلٹیاں دے رہی ہیں یہ کچھ بھی نہیں بتایا ان کے الکاپٹر پر لاشتے آتے ہیں سب کو جاتا ہے ہر کی خوراک دی جاتی ہے تاکہ برف میں رہ کر اپنا گزارہ کر سکے اور بارٹر پر صحیح رکشہ کر سکے تلکل یہ بات ہے روز ہیلیکاپٹر ہوتا ہے ان سالوں کے بعد تو ہیلیکاپٹر ہی نہیں آ رہا یہ دیکھو نا بچہ برف کھا کھا کے گزارہ کر رہا ہے یہ لڑے کیا کیا وہاں کی گورنمنٹ عوام کو پودو لگایا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ برف کھا رہے ہیں دیکھیں کتنے شکتی شالی ہیں بھائی کھانے کو کوئی نہیں ملے گا تو پھر برف ہی کہیں گے سوچو وہ برف آ کر کھا کیوں رہا ہے شوق ہے کسی کو کھانے کا برف بلکہ یہ پاس جیز نہیں ہے کچھ پانی کی پینی کے لیے عام صحت کے لیے پانی ضروری ہے پانی نہیں ہے پانی ان کے لیے ہر وقت پہنچنے چاہیے جس مقام پہ ہو برف پہ ہو جس پہ ہو برف پانی پہنچنے خود سوچو مطلب کہ ہم لوگ ہیں وہاں پہ اگر ہمارے پانی کی بوٹل ہے تو ہم برف کھا کے پانی کا کمی پوری کریں گے بوتل سے پیئے گے ادھر اور سردی ہے بنا برف کھائے تو اور سردی لگے بنا مرتا ہے آہا نہیں ان کو تو گرم پانی کی ضرورت ہے وجہاتے تھے یہ تب بھی تو مر رہے ہیں مر رہے ہیں اور تب بھائی انڈین آرمی خیال رکھتی ہے اپنے جانوں کا گبرو گبرو طاقت میں ایسے آئے ہوئے کہ بھائی پچاہ پچاہ ساٹھ ساٹھ تین دن کو مار رہے ہیں انڈین ایک فوجی بھی پھسا ہے نا برف میں سے چین گلیشی میں جا الیسی پہ جا لداغ میں ادھر اور اس کی جان بچانے کی ہیلیکاپٹر پہنچا ہے صحیح گا ادھر اور ہیلیکاپٹر سے نکالا ہیلیکاپٹر میں اچھا یہ کب ہوئے یہ ہوئے پیچھے بہت واقع ہوئے ہیں اچھا آہ نا ایک ایک بند کی جان بچائی یہاں پہ ان کو دیکھو نا یہ تو مہر جائیں جو بھی ہو جائیں ان کو تو پروائی نہیں ہے انڈیا بہت کرتا ہے یاد اپنی آرمی کی بہت کرتا ہے تا بھی ان کا جذبہ ہے تا بھی ان کا جوش ہے اپنی سردو کی حفاظت کرنے کا اور اپنی جان کی بازی اپنی دیش کی اور اپنی عوام اور جنتے کے لیے لگاتے ہیں حفاظت کرنے کے لیے صحیح کا اور یہ چینل دیکھو پوری دنیا کے سامنے سہالہ برف کھا کے میں تو یہ بڑا شوق ہو گئے ہوں کہ برف کھا رہے ہیں تو لڑیں گے کیا یہ کیا کریں گے اور انڈیا کو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایریہ ہے وہ ایریہ ہے جو بندہ برف کھائے تو وہ مجھے حسی بھی آ جاتی ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو یاد ادھر تو چینلوں کو خیار رکھنا چاہیے اپنی فوج کا کیوں کہ لسی پہ بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے خیار رکھے وہ بچارے برو کھا فیر بھی انسان ہے چلو انسان بھی چلو ان کو کسی نظام نہیں ہے پھر بھی کچھ تو سولتیں دیں apatنی بچارے بھوک سے مار رہے ہیں ان کو بھوک بھوک کرنے کے لیے برو کھا رہے ہیں تابی تو کھو ٹھیکتے ہیں انڈیا سے انڈیا ان کو بھگا بھگا کے مارتا ہے کیوں مارتا ہے یہ ان کو اتھیار نہ دو ان کو کھانا دو پہلے چینیوں کھانا دیتے نہیں کو کھانا یا ٹائم پہ ہر چیز نہ پہنچے تو بڑا مشکل ہوتی ہے یہ چیز وہ کرتی ہے جسے احساس ہو چینیز کو احساس نہیں اپنی فوج کا انڈیا کو احساس ہے کہ ہماری حفاظت ہماری اثراتوں کی حفاظت کے لیے ہمارے جوان کھڑے ہیں ان کو کچھ کھانے کے لیے پہنچاؤں تا بھی وہ دیکھتے مہتے نہیں ہیں پہنچاتے مارتے ہیں ٹھوکتے اور میں کہتا ہوں اس کو تو اب بھی دیکھو انڈیا بات چھا چینیز کو اڑا کے پرے پھیکو یہ بھائی کمزور ہے کبھا کھانے پینے کے واندے لگے چینہ میں بکمری چل رہی ہے یہ واقع ہے بہت ہوتا ہے کرونا بکمری سب کچھ آج ہوتا ہے آہ نو تو اللہ اسے دفنانے کے لیے جلانے کے لیے پہ کچھ بھی نہیں ہے نہیں ہے بھائی بھائی نا تو یار آپ لوگ بتاؤ کیسا لگے یہ ویڈیو ایدری ویڈیو ختم کرتے ہیں بھائی